امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کا لیکچہ ہے ہمارا پکسل لیپ سے ریلیٹڈ اور آج کا لیکچہ ہمارا لاس لیکچر ہے بیسکلی میں نے آپ کو سکھانا یہ تھا کہ فوٹو پیا سے ریلیٹڈ لیکن اس کا جو سوٹوئر ہے وہ تھوڑا سا ایچو کر رہا تھا اور میرے پاس صحیح سے ورک نہیں کر رہا تھا سکھانا ہے اس لئے میں نے کہا کہ آپ کو 6 اپلیکیشن کمپلیٹ کرانی ہی کرانی اس لئے اس کی جگہ ہم لوگ ایکسچینج کر لیتے ہیں پکسل لیپ کو کیونکہ اس میں بھی آپ بہت اچھی سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور چلے اب ہم اپنی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور پکسل لیپ کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پکسل لیپ اوپن ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آگیا ہے والپیپر تو ہم سب سے پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں والپیپر کو تاکہ ہم لوگ اپنی ایڈیٹنگ کو زیادہ سے زیادہ امپروو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ 3D تیکس کو بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لوگوں بھی ڈیزائن کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو پوسٹ وغیرہ بھی بنا سکتے ہو اور پکچرز کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہو اپنے حساب سے ٹھیک ہے اچھا تو پکسل لیپ سے ایڈیٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر کوئی بھی ایک پیار آس والپیپر سیلیکٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے یہ والا سرائے کرتے ہیں نہیں یہ والا کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگ اس پر کوئی بھی ٹیکس ایڈ کریں گے ٹیکس کے لئے ہم اس اپشن پر جائیں گے اور یہاں سے کیوٹس وغیرہ بھی آپ اس کے لئے ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر کافی سارے ٹیکس بھی اویلیبل ہیں ہمارے پاس اس کے لئے اگر آپ خود سے ٹیکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائپ کرو گے اور یہاں پر میں لکھتی ہوں ہیڈا چودری اور دن وہاں سے میں اوکی کروں گی اوکے اب یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر کے من میں بھی لاسکتی ہوں ٹوپ پہ فرانٹ پہ جس رکے سے سب سے پہلے ہم اس کا سٹائل سیلیکٹ کرتے ہیں آہ براوز پہ جاتے اس کے لئے اور ہم لوگ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یار آہ یہ والا سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اچھا نہیں لگ رہا اور کچھ ٹرائے کرتے ہیں ہم یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ایڈیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اس کو آپ یہاں سے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہو بڑا بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سائٹ پہ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں اس سے اس کے بعد ڈیلیٹ کا اوپشن ہے آپ اس ٹیکٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو اس کی کوپی بنا سکتے ہو اس کی کوپی کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پوزیشن کو آپ یہاں سے بھی ایجسٹ کر سکتے ہو اس طریقے سے اور سکرین پر ٹیپ کر کے اس کی حساب سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا سائز ایجسٹ کر سکتے ہو سمال لارچ اوکے اس کے بعد ہم اس کا سائز جو ہے اتنا ہی رکھیں گے دن یہاں سے یس کریں گے کالر پر جائیں گے اور ایک اچھا سا کالر اس کا سیلیک کرتے ہیں ہم لوگ پینک نہیں یار یہ بھی اچھا لگ رہے ہیں یہ سیلیک کر لیتے ہیں چلو اور گریڈین نے جائیں تو بلیک اینڈ وائٹ وائٹ و بلیک کالر اس سے صاحب سے ہم لوگ اس کے اندر ایجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے کوئی خود سے بھی کالر ایجسٹ کر سکتیوں اگر میں چاہوں تو یہ و علا جائدہ اچھا لگ رہے ہیں ہم لوگ اس کو یہاں سے سیلیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے سلیکٹ کیا دن میں یہاں سے اس کو یس کرتی ہوں اس کے بعد آپ اس کے ٹیکچر پہ جائیں گے اور یہاں پر ٹیکچر اس کا کوئی بھی ٹیکچر ہم اس میں سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ پکچر سے سلیکٹ ہوگا یعنی کہ ٹیکس کے جگہ آپ یہاں پہ پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہو بیک گراؤنڈ سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نہیں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہو آپ اس طریقے سے اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہو میں تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو دکھانے کے لیے اس کے بعد ہم اس کے ماسک پہ جائیں گے اور اس کو انیبل کریں گے تو ہمارے پاس اس کا آؤٹ پہ جائیں تو نیچے والا جو ہے ماسک ہمارا وہ انیبل ہو جائے گا ان پہ جائیں گے تو ان والا ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ سے اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہو اس کی ماسکنگ کو بھی ٹھیک ہے جہاں سے اس طریقے سے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہاں سے اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہو تو آپ اس طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس کو فلی رہنی دیتی ہوں یہاں پہ اور یہاں سے ٹک کرتی ہوں then اس کے بعد ہم جائیں گے اس کے فونٹ پہ اس کا فونٹ چینج کرتے ہیں کوئی مزیدار سا فونٹ اس کا سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم جاتے ہیں فینسی نئی بائکوٹ کیپچر دنال بلیک فنگر پینٹ شورٹ کٹ اس کے بعد تو بڑی عجی بجی بارے ہیں چلو ہم یہ والا سیلیکٹ کرتے ہیں اوکی کر کے دیکھتے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم سٹائل پہ جائیں گے ٹھیک ہے اور بولٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا اٹیلک میں کریں گے انڈرلائن نہیں کریں گے انڈرلائن بہت عجیب لگے گا ٹھیک ہے سیلیکشن آپ یہاں سے اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو یایس کروں گی اس کا بیک گراؤنڈ آپ اس کا چینج کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو اپنی ٹیکس کے حساب سے اگر میں گریڈین میں جاؤں تو گریڈین میں میرے پاس کافی سارے اویلیبل ہیں آپ چاہو تو خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہو کلر ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے بلیک اینڈ وائٹ اگر آپ چاہو اس کے نرے اوڈ کلر بھی آپ اس کے نرے ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کی کیپسٹی کو بھی ڈاؤن اور ڈاؤن کر سکتے ہو اگر آپ چاہو اور بوٹم بغیرہ جتنا بھی اپن ڈاؤن اس کے علاوہ اس میں ہم کلر بھی خود سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ والا کلر ایڈ کرتے ہو اس کی ڈاکٹنس کو تھوڑا سا اتنا مینٹین کرتے ہو ٹھیک ہے اب میں یہاں سے ٹھیک کرتے ہوں تو بیگراؤن دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا ٹھیک ہے میں یہاں سے ٹک کرتے ہوں اس کے بعد لائنگ کا آپ کو پتا ہے میڈ سائر لیف رائٹ میڈ ٹھیک ہے میڈ میں ہی رہنے دیں گے ہم اس کو دن یس کریں گے اس کے بعد اس میں ہم لوگ لائن سپیسنگ لائن سپیسنگ تھوڑی سی ڈاؤن کرتے ہیں اس طرقے سے اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اینر میں لے جاتے ہیں روٹیٹ کر کے جہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی ہم اس کو تھوڑا سی شورٹ کریں گے اس طرقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں سٹاک ایڈ کریں گے ٹھیک ہے گریڈین میں جائیں گے اور تھوڑا سی گریڈینٹ ایڈنگ کریں گے کیونکہ یہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہ بھی ہم لوگ مرون کے حساب سے ہی ایڈجسٹ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا یہ ہی اس کے اندر ایڈ ہے ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ کروں گی اس حساب سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے اس طریقے سے بھی اچھا لگ رہا ہے بلو اینڈ ریڈ ہو گیا ہے یہ اور اس کا میٹ کلر ہم لاسٹ پر چینج کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میٹ کلر آپ بہت زیادہ ڈیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں شیدو ایڈ کریں گے شیدو ہم اس میں وایٹ کریں گے آپ اس کے حساب سے اس کی کیپسٹی کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو جتنا چاہو اتنا ٹھیک ہے اس کی بلرنگ ریڈیانس کو بھی آپ این آؤٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آوٹر گلو اس کو بھی اگر ہم اینیبل کریں تو یہ ہے ہمارا آوٹر گلو اس کو بھی ہم جتنا چاہیں اتنا ایجسٹ کر سکتے ہیں میٹ ٹو سائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ رائٹ جتنا بھی ہے ٹوپ ٹو بوٹم بھی ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے ٹک کروں گی اس کے بعد اس کا اینر شیڈو اینر شیڈو ایڈجسٹ اچھے یہ میں نے اینر شیڈو کیا تھا نہیں نہیں اینر شیڈو بھی ہم اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اتنا میں رکھوں اگر بلکل لائٹ سا سائٹ پہ اور اس کا کلر ہم لوگ یہاں سے چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سو میں اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ رکھوں گی تاکہ یہ اچھا لگے اب یہاں پہ اس کا کلر ایڈجسٹ کر لیا میں ریٹ کو ہٹانا چاہوں ریٹ کو سیلیکٹ کروں پاپل کو سیلیکٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے لائٹ اگر میں رکھنا چاہوں جو بھی آپ چاہو واپس کا ایڈجسٹ کر سکتے ہو یہ ویسے اچھا لگ رہا ہے بائی دو جیسے میں اس کو یہاں سے یس کرتی ہوں اس کے بعد ہم اینر شیڈو کے بعد جائیں گے ایمبوس بھی اور اس کو انیبل کرتے ہیں یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے اور ہم یہاں سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو میڈ میں ٹھیک ہے اس طریقے سے اچھا اس کے بعد انٹینسٹیز کی تھوڑی سی ہم لوگ ہائے کرتے ہیں تاکہ یہ شو زیادہ اس کی لائٹ کو بھی ہم لوگ ہائے کر دیتے ہیں لائٹ کو تھوڑا سا لائٹ ہی کرتے ہیں بلکہ تاکہ اٹلیسٹ اس کی شائنس ہمارے پاس نظر آئے باقی بھی اگر آپ چاہو انکلیوڈ سٹوک وغیرہ تو آپ اس کے لائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یس کروں گی اس کے بعد ہم جائیں گے 3D روٹیٹ پہ اور اس کے ایکسز کو آپ لوگ اس طریقے سے چاہو تو روٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرتی ہوں یہ اس طریقے سے وائے ایکسز وائے ایکسز بھی ہم لوگ روٹیٹ کرتے ہیں اپر کی اپر طریقے سے کرتے ہیں اپر کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا یوں نہیں یوں دن ہم یہاں سے اس طریقے سے ہم یہاں سے روٹیٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے لاتے ہیں ٹھیک ہے یوں اچھا اس کے بعد ہم اس کو یس کرتے ہیں دن ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں 3D شیڈو پہ 3D شیڈو نہیں ایک میرے ٹک میس کر دیا میں نے 3D ٹیکس پہ اس کو اینیبل کرتے ہیں ہم لوگ اور یہاں سے ہم لوگ اس کی ڈیپ کو تھوڑا سا ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ چاہو آپ اتنا اس کو لے کر ڈاؤن جا سکتے ہو اتنا بورڈ چاہو اتنا لائٹ چاہو جتنا ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھوں گی اتنا زیادہ نہیں کرتی اچھا اگر ہم آپلک پہ جنائے تو یہ دوسری سائٹ پہ آتا ہے لیکن پاسپیکٹیو اس کا بیٹر لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے ڈاکن پہ تو اس کی ڈاکنیس کو ہم تھوڑا سا میڈ میں ہی رکھنے میڈی میں ہی رکھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی روٹیشن بغیرہ میں نے اڈری اجیسٹ کی ہے پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پہ اجیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اینگل بغیرہ ہم نے یہاں پہ اجیسٹ کر لیا اس کو ٹک کرتے ہوں ہم لوگ جائیں گے ٹھیکی شیڈو پہ اس کو اینیبل کریں گے اس کا شیڈو بھی ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کے انٹینسٹی کو ہم رکھیں گے کیپسٹی کو یہ بس اتنا اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو ایڈ تو کریں گے سمال سا ٹھیک ہے اچھا اس کو میں نے ایٹی ون پرسنٹ کیا ہے اس کے علاوہ بلڑنگ ریڈینس بلڑنگ ریڈینس اس کی ہم لوگ اس سے فرق نہیں پڑ رہا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ایڈ کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر ایکسپینڈ بائی اگر ہم اس کو زیادہ ایکسپینڈ کریں تو اتنا ہم لوگ اس کو رکھ دیتے ہیں تھری تھری سکس پہ رکھ دیتے ہیں تھری فائز بھی ٹھیک ہے میں یہاں سے یہس کر رہی ہوں اس کے بعد ہم لوگ لاسٹ ہمارا اپشن ہے ریجی ریفلیکشن کا تو ہم لوگ اس کو اس کا ریفلیکشن بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے ریفلیکشن کو یہاں تک ٹھیک ہے ہم اس کو یہس کریں گے یہاں پہ 3D ایڈیٹنگ کمٹی ہو گیا اس کے بات ہم نیکس اوپچن پہ جائیں گے تو امپورٹ یہاں پہ پکچر بھی اس کے اندرہ امپورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو خود سے دراؤ بھی کر سکتے اس کو کوئی شیپ بنانا چاہتے میں یہاں پہ کوئی بھی بنانا چاہتے ریڈیس میں اگر میں سرکل میں بنانا چاہتے گریڈینس کا کلر وغیرہ اجیس کر سکتے ہو میں ٹھیک ہے اور اس کے بیک پہ اس کو ہم پرنٹ پہ بھی لا سکتے یہاں سے اس کو میں یہاں پہ ٹک کروں گی تو یہاں پہ ہمارا سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو کلک کروں گی تو یہ فرانٹ پہ کس طریقے سے آئے گا بیک کرتے ہیں اکنٹ اوکے در کرنٹ سٹکر سٹکر اس کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں اکنٹ اس کو بیک کرتے اس کو میں ڈیلیٹ کرتے ہوں یہاں سے آئکے تو یہاں پہ ہمارا ٹیکس ہے اس کو اوڑ گلو دیتے ہم جائیں گے ایمپورٹ پہ اس کے اندر کوئی پیکچر جو ہم پورٹ کرتے ہیں اچھا تو یہاں پہ میں کوئی پیکچر اس کے اندر سیلیکٹ کر لیتی ہوں گی میں جاؤں گی سیلیکٹ یہاں پہ دیپی میں جانے کے بعد میں سیلیکٹ کرتی ہوں ایک پیکچر ٹھیک ہے دیکھیں یہ لازٹ ٹائم میں نے دو ایڈیٹ کیے تھے اور یہ دونوں کے دونوں لوگوں میں نے یہ ہی سے ایڈیٹ کیے تھے ٹھیک ہے پکسل لیپس اچھے یہاں پہ میں کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کر لیتی ہی پکچر میں نے سیلیکٹ کی ہے یہاں پہ آپ اس کو سٹکر کر سکتے ہو جس طریقے آپ چاہو اس طریقے سے روٹیشن بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ٹھیک ہے میں اس کو یس کرتی ہوں تو یہ سٹکر یہ پہ آئیڈ ہو رہے ہوتا ہو وہاں سے ایمپورٹ کر سکتے ہوں سٹکر کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے ہاں پہ سٹکر آئیڈ نہیں کر اس کے سائز کو ہم لوگ تھوڑا سا بڑا کر دیتی پکچر کی حساب سے ایڈجیسٹ کر لیتے تاکہ یہ تھوڑا اور اچھا لگی تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کروں گی میں میٹ میں لانے کے بعد اتنا اور یہاں اس طریقے سا سکتے ہو فرم گی 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 سے ہم پکچر سلیکٹ کر لیتے ہیں وہی والی جو ہم نے ایڈ کی تھی ایز سٹکر ٹھیک ہے میں یہاں گی میں آؤں گی اور یہاں سے ایڈ کروں گی ڈی پی والے فولڈر میں جا کے کسٹمائز ڈی اور یہاں سی کر دوں گی اب یہاں پہ ہماری بیک گراؤن میں یہ پکچر ایڈ ہو گئی ایڈ ہو گئی ہے چاہیں تو اس کو کورنر میں بھی ایڈ جس کر سکتے ہیں میڈ میں بھی ایڈ جس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سی یس کر دیا میں سکتے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سی چوریشن پہ اور اس کی انٹینسٹی کو بھی لائٹ کر دیکھ ہے ویسے تو یہ گری ہوگی ہے اتنی رکھتے ٹھیک ہے اس کے بعد جاتے ہیں نوائز پہ نوائز ریڈکشن بھی ایڈ کر رہی بہت عجیل لگ دی بوری لگ دی سو میں اس کو کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اور ہم سٹارٹ میں جائیں تو یہاں سے ہم لوگ اس کے وال پیپر کو ایڈجنسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہو اچھا تو یہاں پہ میں نے بتا دیا ہم 3D ایڈجنگ کسی کر سکتے ہیں اور ہم نے یہاں پر بہت مزیدار سا 3D لوگ بھی ایڈج کر لیے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کچھ تو مجھ سے کوششن کر سکتے ہو اور کچھ جاننا ہو اس کے بارے میں آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے کوئی کوششن ہو تو اس کے بعد سیو کرنے کے لیے ہم لوگ پر جائیں گے سیو سیو پر سیو کر لیں گے اور یہاں پر سیو گیلری کر لیں گے اور آج کچھ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے کوئی کوششن ہو پوچھ لیجیے گا کمپلیٹ کو سیو ہمارا فوٹ آیتنگ یہ کمپلیٹ پروائید کردوں کی سب کو ضرور دیکھ گا آپ سب کے لیے وہ بہت زیادہ پروفیٹ اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو اور لائن ارننگ کرنے میں ٹھیک ہے سو اس کا بیٹ کیجئے اللہ حافظ and assignment please time پر ساری 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 سببیٹ کیجئے کیونکہ مجھے ساری کیس بھی ارنج کرنے آپ لوگ کے اوکی تھنک سو مچ اللہ حافظ and take care all of you